اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر دراغ بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کے بلوگو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کری ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے تو اس وقت ماما گھر پہ نہیں تھی اور میں گھر کی صاف صفائی کر کے جوہے وہ ایسی بور ہو رہی تھی فون پر بھی کچھ نہیں تھا دیکھنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں کچن میں اور سموسے بناتے ہیں ہاں سموسے والی جو بائی ہے ہماری اتنی اچھی سموسے بنائے ہیں چھوٹی چھوٹی سموسے بنائے دیکھیں میں تو حیران ہو گئی ہوں اتنا اچھے اس نے آٹا بھی گون لیا ماما جیسے گھر واپس آئیں تو پھر میں نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں میں نے خود آٹا گوندا اچھا پہلے نا مجھے آتا گوننا نہیں آتا تھا میں مشین یوز کیا کرتی تھی لیکن ابھی میں نے سیکھ لیا میں نے بولا نہیں دو طرح کی چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے انسان کو ہاں ما شاء اللہ دیکھیں یہاں پہ کیا ڈال رہی ہو اجوائن بھی ڈال دیا یہ تمہیں کیسے پتا تھا میں تو نہیں ڈالتی ہوں ماما کی ویڈیو سے بہت پرانی ویڈیو تھی کبھی ہم ڈالتے اور کبھی نہیں ڈالتے کبھی میں زیرہ ڈالتی ہوں کبھی میں اجوائن اجوائن بہت کم ڈالتی ہوں ہاں میں نے زیرہ اجوائن دونوں اچھا لیکن اجوائن بہت کم ایک پنچ کے برابر اچھا آئل کتنا ڈال لیا آئل دو ٹیبل سپون اور ایک کپ آل پرپس فلاہر ساتھ میں میں نے سالٹ شامل کیا اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ میں گون لوں گی اور یہ دیکھا آٹا جو ہے وہ ہمارا گون چکا ہے اس کے بعد جلدی سے جو ہے وہ فلنگ کی تیاری شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پوٹیٹوز کو جو ہے وہ ہم لوگ پیل کرتے ہیں یہ میں نے نا بوئل کر کے رکھے ہوئے تھے جب میں گھر کی ساف سپائی کر رہی تھی اچھا پریشل کو کھر سے ڈر نہیں لگا نہیں چھوٹو سے آیا اس نے کیا کرنا ہے اچھا صحیح چلو اچھا ہے نا یہ دیکھو آنی چاہیے لڑکیوں کو ایسے کام سکول بھی پڑھنا چاہیے اور یہ کام بھی آنی چاہیے ماشاءاللہ پراؤڈ اور یہ دیکھیں بیسے تو ہمارے پاس میشور پراؤ ہے لیکن وہ ہم لوگ کبھی بھی یوز نہیں کرتے آج میں نے بھی میشور یوز نہیں کیا میں ہی ہے ہواندستے کا کیا ہوتا ہے یہ ہاں مجھے بھی اس کا نام نہیں پتائش ہے یہاں پہ الہم ایان کو اتنی بھوک لگی تھی اچھا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا مجھے پتا چل جاتا ہے جب یہ لوگ سٹور روم کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ ہاں ان کو بھوک لگی ہے اور چلو میں ان کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں میں نے اپنے لیے کولڈ کافی بنائی یہ بہت ظالم ہے اپنے لیے کولڈ کافی بنائے ان بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں بنائے سچ میں جیسے میں باہر سے آئی میں باہر سے روٹیاں لے کر آئی میں نے اتنی میں راستے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا ارحم کے لیے تو کچھ نہیں لے کر آئی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا میں نے کہا چلو باہر سے یہ آرڈر کر لے گا اپنے لیے جیسے میں آگئی میں باہر سے روٹیاں لے کر آئی بچارے توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے رہے یہ اتنی ظالم بہن کو گھر پہ چھوڑا ہے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا خود اپنی لیے کولڈ کافی بنا کے اور مزے سے پی رہی تھے میں نے کہا پاگلو تم بھی کچھ بنا لیتے اپنی لیے سوست ہے نا ایک نمبر کا ہاں سوست ہے ان سے بلکل بھی کام نہیں ہوتا مجھے پتا نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو پھر میں بھی ان کے لیے بنا لیتی تم بھی ایک نمبر کی ظالم بہن ہو چھوڑو ابھی دیکھیں ماما مجھ پہ غصہ ہو رہی ہے لیکن میری غلطی بلکل بھی نہیں تھی اچھا یہ دیکھیں آلو کا مکشر وہ باتوں باتوں میں ہمارا تیار ہو گیا اس کے اندر میں نے صرف تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اوئل یوز کیا اور پھر ایک چھوٹے سائز کا پیاز ساتھ میں زیرا اور کشمیری لار مرش پاوڈر مانگو پاوڈر ہے رچلی فلیکس تو انیس ہے تو مجھے ملبوراً رچلی پاوڈر یوز کرنا پڑا ساتھ میں چارٹ مسالہ بھی ہمارا شامل ہو چکا ہے اور پھر لاسٹ میں میں نے اس کے اندر 1x4 ٹیسپون کے قریب چکن پاوڈر کا ایڈ کیا کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے اچھا علو میں بھی چکن پاوڈر یوز کیا ہے ہاں ہلکا ساتھ بہت کم اچھا صحیح نہیں مزی کا تھا بہت زیادہ آج اس نے بنایا تھا ایک ایئر فرائر میں اتنا مزی کا تھا اور یہ دیکھیں میں نے دو گرین چلیز اس کے اندر شامل کر دیئے ویسے تو اس میں جو ہے وہ کورینڈر اور یہ سب یوز ہوتا ہے لیکن سارا کچھ گھر پہ ختم تھا ہاں منٹ اور کورینڈر لیوز ہم اور بس دیکھیں میں نے نا دو کو کور کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کیا سناوں کہ سخت نہ ہو جائے گئی اور ماما بھی ایسی کرتی ہیں تو پھر بھی میں اس کے رہاں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا رہی ویسے بھی یہ کام میں بہت زیادہ یہ ماہر ہیں ہاں یہ تو رمضان میں میرا ہی کام ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی جس کو بھی چاہیے میں ہر روز یہ ورٹ کہتی ہوں آج نہیں کہوں گی چلو چھوڑو جن کو چاہیے ہاں جن کو چاہیے سموں سے وہ آرڈر کرانا تو عائشہ صحیح بنوا کے تو آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے گھر سے نمبر سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو نمبر تو کوئی نہیں نظر آ رہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں ہاں میں ویسے جوڑ بول رہی ہوں نہیں نہیں جی ماشاءاللہ یہ گھر کے لیے ہی بناتی ہے ہماری لیے ہی بنا لیتی ہے لیکن روزوں میں ہاں وہ بھی کبھی کبھار نہیں مطلب بلکہ بناتی نہیں ہوں جب ماما بولتی ہے ہم بناو تو پھر میں تب بناتا ہوں ہاں تب بناتے ہیں نہیں بناتے بہت زیادہ کم کر لیے یہ چیزیں وغیرہ ہم نے تو بس دیکھیں آج میں گھر پہ نہیں تھی بس یہ دیکھیں ہانی کے ساتھ نہ ہاتے کو گوند لو وہ تو مجھے آتا ہے لیکن بس پھر میں سوچا کہ نہیں بہت تھگی ہوں آج بہت زیادہ کام تھے کرنے کو یہ بنا کے بچارے بھائیوں کو بھی کھلا لیتی نا میں نے بولا کہ ماما کو سرپرائز دوں گی تو بھائی ایسے سرپرائز کیا کرنا ہے کہ ماما کا دل اتنا دھگ گیا بچے بچاروں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے نہیں ماما کیا ہو گیا تو صرف ایک گھنٹہ وہ لوگ بھوکے رہے اور پھر آپ واپس آگئی تھی ہاں میں پیسی بھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی گھر میں ان کے پاس کیش نہیں تھا کار تو تھا کار تو تھا ہاں لیکن کیش نہیں خیر یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ باہر آگئے ہیں اور یہ ویکنڈ کا ویلوگ تھا ہم لوگ گئے تھے دبائی اچھا تو یہاں پر جو ہے وہ لنچ کا ٹائم آلموسٹ ہونے والا تھا اور ہم سب کو بہت بھوک لگی بھی تھی کیونکہ جب ہم لوگ لانگ رائی پر جاتے ہیں تو گھر پر ناشتہ نہیں کرتے باعث سے ہلکہ بھلکہ کچھ لے لیتے ہیں جیسے چوکلیٹس میں تو چوکلیٹ ہی کھاتی ہوں صبح صویرے اللہ اس کو کیا ہو گئے پتہ نہیں اتنا اس کو چوکلیٹ پسند ہے کونسا چوکلیٹ ہے کنڈر کنڈر میں نے کہا سبر کر کنڈر اتنا لے کر آوں گی کہ تم کنڈر کا شکر بھی نہیں دیکھو گی نہیں 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 ماما ایسی کرتی ہے جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے تو وہ اتنا لے کر آتی ہے میرے لئے پھر اس سے میرا دل بھر جاتا ہے ہاں صبر کرے بس تم نے مجھے بتا دیا بھر آس نہیں ماما وہ میرا فیورٹ چوکلیٹ نہیں ہے نہیں خیرے نہیں کوئی بات نہیں اچھا رو خیرے میں پھر بھی نہیں کھاؤں گے آپ مجھ سے چھپا لے اتنا سان ہے یہ چوکلیٹ دیکھ کہ اتنا اس کا ہوش ہی اڑ جاتا ہے ہاں چوکلیٹس کی تو دیوانی ہوں میں اور یہاں پہ دیکھیں رش کتنا جمع ہوا ہے آج ویکنڈ ہے نا اس لئے بہت زیادہ لوگ آئے میں ایون لنچ ٹائم میں بھی جی بلکل نہیں البیک کے تو لوگ دیوانے ہیں نا وہ تو ہر روز آتے ہیں سچ میں آئیشہ مجھے تو اتنا دل تو خراب ہو گئے سچ میں نہیں اچھا لگتا نگٹس خالی اچھے ہیں تو بلکل البیک پسند ہی نہیں ہے انہوں نے ایک دفعہ کھایا تھا تو وہ کہہ رہی نہیں مجھے نہیں پسند ہم تو جا کے ہوتل میں ہم نے کھانا کھا لیا تو کونسا ہوتل تھا آئیشہ میں نے نام بتایا تھا ابھی میں بھول گئی ہوں نا ہاں مجھے بھی ریسٹران کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے جو ہے وہ کم لوگ کو البیک پسند ہے ہاں بالکل آئیشہ آئیشہ تمہیں پسند ہے نا ہاں مجھے میں برگر کھا لیتی ہوں برگر اچھا لگتا ہے آئیان کو بھی نہیں پسند آئیان کو نہیں پسند ماما کو نہیں پسند بابا صرف نگٹس ہی کھا لیتا ہے اینیویز یہ دیکھیں بس ہم لوگ جو ہے وہ ایسی گھوم پھیر رہے تھے اور ماما مجھے بولی تھی کہ تم لے لوگ کچھ اپنے لیے میں نے بولا ماما میرے پاس آلریڈی بہت زیادہ کپڑے ہیں ہاں ماشاءاللہ کپڑے تو بہت زیادہ ہے میں نے کہا یہ بلو کلر مجھے بہت اچھا لگ رہے یہ لے رہے کہ رہے نہیں میرے پاس دو دو بلو ہے میں نے کہا چھوڑو بس نہ لے میرے پیسے بچے تو ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں النواب کے پاس جو پاکستانی سویٹ شاپ ہے نام ہاں یہاں ہم نہ آئیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اچھا یہاں پہ ارحم وریان جو ہے دونوں آپ لوگ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے تھے کیونکہ اس کا دوست جو ہے وہ اپنے گھر سے آ گیا تھا دبائی ان دونوں کو پک کرنے کے لیے ہاں ان کے لیے میں نے بن کباب اور سموسا اور گل کپے نا ہاں گل کپے ہاں یہ سارا کچھ آرڈر کر کے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھی ہوئے تھے ہمارے سامنے ہی تھے آئیشہ اور گلاب جامن بھی گلاب جامن اللہ توفہ آئیشہ اس کا نا فرینڈ میں خود ہی سامنے دیکھ رہی تھی بیچارے کو پتہ نہیں تو گرم گرم گلاب جامن نا موں میں ڈالا بیچارہ میرے سامنے نکال بھی نہیں سکتا تا شرم میں گیرہ ہوا تھا وہ اتنی ہسی آ رہی تھی اتنا گرم تھا نا اندر سے اتنا گرم تھا اس بیچارے نے پورا مو کے اندر ڈالا مو جل گیا ہوگا بیچارے کا اینیویس یہ دیکھیں میں نے خیال میں اندر گھوسا آیا ہے ہاں میں چور آئی تھی نا سچ میں بس بہت دنوں سے ہم نے گھر پر پورا دھیانی نہیں ہے سارا دن کبھی ایک جگہ جانا کبھی دوسری جگہ جانا بچی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا ہاں اور یہ دیکھیں یہ مام نے اپنے لئے کوئی چیز بنائی ہے یہ کیا ہے یہ گاجر اور شکندر کا جو ہوئے نا اچار اچار پانی والا اچار میں تو اچاری کہتی ہوں پتہ اس کا نام ہے شکنجی نام ہے کیا نام ہے ہوگا میں تو ویسی ہر روز غلطی بولتی ہوں پھر لوگ بھلا کریں ان کمنٹس میں پھر لکھ دیتے ہیں ہاں اصل میں ہاں ایسی ہوتا ہر روز ایسی ہوتا اس میں میں نے نا سال ڈال دیا اور کیا رائی دانہ اور ریچلی فلیکس اور پانی اور پانی بس اور کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو میں نے رکھ دیا میں نے کہا پانچ چی دن کے بعد تیار ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ ابھی میں ریچلی فلیکس کو جو ہے وہ گرائنڈ کری ہوں ساری ریچلی سکور یہ اتنے سپائیسی تھے میں نے سونگے اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو سپائیسی تو میں اتنی زیادہ خوش تھی میں نے ماما سے بولا ابھی مزا ہے ہاں کہہ رہے بیڑو ابھی مزا آئے گا بیڑو میں نے کہا بیڑو جاؤ تم خود ہی کر لو میں تو جا رہی ہوں میں نے اتنی زیادہ میں یہ طبیعت خراب ہو گئی کھانسی پہ کھانسی چھینکی پہ چھینکی آ رہے تھے میں نے کہا تم ہی سر بیڑو سمجھو اس کو اتنا اس کی عید تھی یہاں پہ ہم لوگ تندوری چکن بنا رہے ہیں تو جلدی سے اسے مینیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے چکن ویڈ بون لیا ہے اس کی اوپر کٹس لگائے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے جنگر اور گارلک پیسٹ کا ہمارا شامل ہوگا اور ساتھ میں پھر ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے یوگرٹ کا بھی ایڈ ہو گیا اور ایک پورا لیمن ماما نے سکویز کیا اور پھر اس کے بعد ہاف ٹی سپون کے قریب کوریانڈر پاورڈر ہے اور پھر ون وائ فور ٹی سپون ریچلی فلیکس میں نے ماما سے بولا ماما ریچلی فلیکس زیادہ ڈالے مزہ آئے گا بہت ہاں تم خود چھکن کھاتی ہو کیا میں بہت کم کھاتی ہوں ہاں میں سے آپ نے صحیح بولا ہاں اپنی چیزوں میں ڈالا کرو ہاں ون بائی فور ٹی سپون گرمہ سالہ پاورڈر ہے اور ساتھ میں ون بائی فور ٹی سپون ہے بلیک پپر پاورڈر سالٹو ٹیسٹ اور پھر آپ نے اچھے سے مکس کرنا کلر کے لئے ہم نے ایک تی سپون بھرکس کے اندر کشمیری لانویش پاورڈر کا بھی ایڈ کیا اور لاسٹ میں پھر دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے ہاں ان کی وجہ سے میں اگوانی پلاو بھی نہیں کھا سکتی یہ کہہ رہی ہے یہ کیا پھیکی پھیک ہے ہاں میں سپائیسی چیز بہت پسند ہے میں ہاں اگوانی جو رسٹوران ہے وہاں نہیں جا سکتی ابھی ماما نے چکن اور زار ڈال دیا میں نے بولا ماما نہیں اناف ہے رہنے دے آپ ہاں میں نے زیادہ ڈال دیا میں نے کہا چلو سانیا کو بھی بیجوا دیں گے اوپر جو ہماری نیبر ہیں ان کی بیٹی کو اور دو روٹیاں بھی آئیشہ نے بنا لیا اور یہ دھنیا اور پودی یہ صاف کر رہے تو بھائی اتنی جلدی ختم ہوتی ہے کہ کیا بتائیں دال چاول تو پھر لازمی ہے ہاں دال چاول بھی اس کی بہت زیادہ یہ شوقین ہے آئیشہ بریانی سے زیادہ اتنی اچھی دال چاول آج بنے تھے اوف اللہ میں نے تو انگلیاں بھی کٹ لیا اپنی ماما زیرا رائز بنا رہی ہیں جلدی جلدی سے تو اس کے لیے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہم نے پوٹ میں اور پھر اس کے بعد آنین ہے اور زیرا پھر ہم نے پانی وغیرہ چاول سارا کچھ ایڈ کیا سالٹ اور بس پھر یہ ہمارے ریڈی ہوں گے ہاں بس اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے دال کو تڑکہ دیں گے نا ہاں وہ ماما کا فیوریٹ پارٹ ہے نا ہاں وہ فیوریٹ پارٹ جب شور کرتا ہے نا تب فیوریٹ ہوتا ہے جب خاموش ہوتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا میں نے کہا دال بنے ہی نہیں ہے آج تو پان میں ہم نے تقریبا 3-4 ٹیبل سپون کے قریب اوئل ڈالا اور پھر یہ گارلک لوپس ہیں ساتھ میں دو گرین چلیز ہیں دو ریڈ چلیز بھی ہیں اور ویسے تو ماما ریڈ چلی ہول ڈالتی ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ سپائیسی ہیں یہ ڈال دیا ایک تو مجھ سے نیچے بھی گر گیا تین ڈالے تھے نا ہاں تین لیکن پھر دو ڈال گئے اچھا پھر اس کے بعد زیرا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب اور آج تو ماما نے اس کے اندر کشمیری لالمش پاوری بھی ڈالا اس سے دال کا کلر ایک دم بدل گیا ایک دم بدل گیا سچ میں اتنا پیار ہے کلر آیا تھا میں دیکھتی تھی لوگوں کے دال ہوتل میں بھی جب کھاتے تھے مجھے یہ سیکرٹ نہیں پتا تھا سچ میں آج میرے دماغ میں ویسے آیا اچھا اس لیے بہت ہی مزددار قسم کا کلر تھا دیکھیں آپ لوگ آئیشہ کہہ رہی ہے سب کو کہ آئیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھائیں میں نے کہا اتنے اچھے چیزیں بنائیں کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ آج ہمارے ساتھ کھائے دال کے بارے میں بتا رہی ہے ہاں کیونکہ دال پسندیدہ ڈش ہے پسندیدہ اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں سال میں ایک دفعہ بن دی ہے ہاں اور یہ گریل پین میں نے نکالا اس کے اوپر ہمارے چکن بنائیں گی تھوڑا سا آئل ڈالا کیونکہ کہ بس دیکھیں آپ لوگ کے سامنے جو چکن کا وہ پانی تھا وہ ڈرائے ہو گئے بس یہ دیکھیں میں نے کہ چلو ایک تھوڑا سا اس میں بنا لوں گی لیکن دیر ہو گئی تھی میں نے کہ چلو جلدی جلدی کر لوں گی اس پر بھی ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم لگتا اور یہ دیکھیں کوئلے کہ دھوہ دے رہے آئیشہ کہ ماما کیا خوش بھی ہوں آرہی میں نے کہ چلو تم سنگو میں جلدی جلدی سرف کرتی ہوں بہت زیادہ دیر ہو گئی آئیشہ کی بابا بھی آئے تھے وہ بھی گھر پہ تے بھوک لگ رہی تھی جلدی میں اللہ پاک حمد پورا اور یہ تھا میرا آج کا vlog اگر آپ کچھ لگو تو میرے ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا vlog کیسے لگا اللہ حافظ دیکھ لے آپ لوگ